باپ بیٹے رول قدس کے نام سے آمین آئیے میرے عزیزو آج ہم بنیادی بائبل سٹیڈی میں سٹیڈی کرتے ہیں ملوک کی کتاب کس سے متعلق ریورنٹ آرچ بشپ ڈاکٹر سٹیفن صدیق کی جانب سے آپ کو بائبل سٹیڈی میں خوش آمدید اور میری طرف سے آپ سب کو خدا ویسن مسیح کا فضل برکت اور سلامتی حاصل ہوتی رہے میرے عزیزو آئیں ہم سب سے پہلے ملوک کی کتاب کا خلاصہ دیکھتے ہیں ملوک یعنی سلطین کی دو کتابیں شروع میں ہی کتاب ایک ہی کتاب پر مشتمل تھی ان میں چار سو دس سالوں کے تاریخی واقعات درج ہیں یہ کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ اسرائیلی قوم نے دعوت کی وفاداری سے سرفرازی پائی اور بعد کے بعد شاہوں کی بہت پرستی کی وجہ سے غیر اقوام کی غلامی میں چلی گئی ان کتابوں کا مصنف اسرائیلی قوم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ بہت پرستی اور غیر شریع رسومات و شریعت کی خلاف ورزی الہی غزب یہاں تک بھڑکاتی ہے کہ خدا انہیں نیست و نابود کرتا ہے جب یہودی قوم خدا سے دور ہو گئی تو خدا انہیں مختلف سزائیں دیتا اور آخر کار انہیں جلا وطن کرتا ہے لیکن خدا دعوت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ برقرار رکھتا ہے اس لئے اپنا تاریخی بیان یکنیا بادشاہ کی سرفرازی پر ختم کرتا ہے تعلیف بہت سی معروضی تاریخی دستویزات کے ریکارڈ یروشلم میں محفوظ کر لیے گئے تھے خیال کیا جاتا ہے کہ جلا وطنی کے وقت یعنی زمانے میں ان کی اصلاح کی گئی تھی اور اس کے بعد موجودہ شکل میں ان کو ترتیب دیا گیا تھا ملوک یعنی سلاتین کی کتاب کے ابواب کی تقسیم دیکھتے ہیں ملوک کی پہلی کتاب کی تقسیم ابواب ایک سے دو دعوت کے آخری ایام ہے ابواب تین سے دس سلمان کا روج اور باب گیارہ سلمان کا زوال ہے ابواب بارہ سے تیرہ منقسم سلطنت یعنی شمالی و جنوبی ابواب چودہ سے بائیس یہودہ جنوب اسرائیل شمال ابھی ہم دیکھتے ہیں ملوک کی دوسری کتاب یعنی سلاتین کی دوسری کتاب کی تقسیم ابواب ایک سے سترہ اسرائیل کی شمالی سلطنت کی تباہی تک دونوں سلطنتیں ابواب اٹھارہ سے پچیس تک یہودہ یعنی جنوبی سلطنت کی تباہی تک اب اس کا مواد دیکھتے ہیں جوز الف ملوک کی دونوں کتابیں ان میں پائے جانے والے مواد کے لحاظ سے تاریخی کتابیں ہیں کیونکہ ان میں اس زمانے کے ہونے والے واقعات تاریخی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں لیکن تسنیہ شرعہ کی طرح یہ بھی مذہبی نکتہ نگاہ سے تحریر کی گئی ہے جب تک وہ لوگ خدا کے نام سے منصوب جغب یوریشلم میں خداون کی عبادت کرتے ہیں بنی اسرائیل میں امن اور خوشحالی قائم رہتی ہے جوز بے شمالی اور جلوبی سلطنتوں میں اسرائیل کے معاملات زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار بیان کیے گئے ہیں دعوت کے گھر کو ہر عمر کا مرکز بنانے کے لیے مصنفین جن کا دعوت کے گھر سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں شمالی بادشاہوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جوز جیم وہ خدا جس پر انہیں سب سے پہلے اعتماد اور انسار کرنا چاہیے اسے اسرائیلی رد کرتے ہیں جوز دال شمالی اسرائیل میں نا ختم ہونے والے منفی منصوبے اور قتل و غارت پائی جاتی ہے سوری جبکہ جنوب میں غریبوں کا امیروں کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے وہ تشدد اور دباؤ کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں کنانیوں کی بال دیوتا کی پوجہ سے متاثر ہو کر لوگ آہستہ اہستہ بہت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہزکیہ بادشاہ کے دور سن سات سو کافمین اور یوشیہ بادشاہ کے دور سن شہ سو بائیس کافمین میں مذہبی اصلاحات وقوع پذیر ہوتی ہیں لیکن لوگ بہت جلد ایک بار پھر خدا سے دور چلے جاتے ہیں جزہ خدا ایک بار پھر انبیاء کو برپا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اہد کی روحانیات کی طرف واپس بلائے سب سے پہلے آنے والے دو انبیاء جنہوں نے نبوت کی علیہ آس اور علیسہ تھے ہوشیہ اور آموس شمالی اسرائیل میں تھے جبکہ اشایہ میکہ اور ارمیہ جنوب میں تھے جو زواو آخر میں کتاب ایک لا بیان کہرام اور افرہ تفریقوں بیان کرتی ہے جو شہر یروشلم اور سلطنت کی بربادی ہے ابھی ہم ملوک کی پہلی کتاب کے اہم نکات کی سٹیڈی کرتے ہیں نمبر ون پہ سلمان کا مسا کیا جانا اور بادشاہ بنانا پہلے باب کی انتالیس آیت صدو کاہ نے مسکن سے تیل کا سینگ لیا اور سلمان کو مسا کیا تب انہوں نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ پکارے سلمان بادشاہ سلامت رہے حکمت کے لیے سلمان کی التجار تیسرے باب کی پانچویں سے نامی آیت جبون میں خداون سلمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا مانگ کہ میں تجھے کیا دوں سلمان نے کہا کہ تُو نے اپنے بندے میرے باپ دعوت پر عظیم رحمت کی اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور نیکی اور دل کی استقامت سے چلتا رہا پاس تو اپنے بندے کو فہیم دل انائت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے سلمان کا انصاف ابھی ہم تیسرے باپ کی پچیس سے چھبیس آیت دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اس زندہ لڑکے کے دو ہی سے کر دو ایک ہی سے ایک عورت کو دے دو اور دوسرا دوسری کو تب اس عورت نے جس کا وہ زندہ بچہ تھا اور چونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مامتہ تھی بادشاہ سے عرض کر کے کہا اے میرے آقا یہ زندہ بچہ اسی کو دے دو اور اسے قتل نہ کر مگر دوسری بولی نہیں نہ میرا ہو اور نہ تیرا اسے دو ہی سے کر دے ابھی ہم دیکھتے ہیں پشالی اور ترقی سے متعلق چوتھے باپ کی پچیسویں آیت یہودہ اور اسرائیل میں سے ہر ایک اپنے تاکستان اور اپنے انجیر کے نیچے دان سے لے کر بیر شابہ تک سلمان کے سارے ایام میں اتمنان سے رہتا تھا حیکل کی تعمیر چھٹے باب کی پہلی آئیت اسرائیل پر سلمان کی بادشاہی کے چوتھے برس کے زیوم مہینے میں اس نے خداون کا گھر بنانا شروع کیا ہے چھٹے باب کی اٹھتیس آئے گیارمہ سال بول کے مہینے میں جو آٹھوہ مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حیثوں میں اور اپنے نقشوں میں مکمل کیا گیا سو اس نے اسے سات سال میں تعمیر کیا ساتھویں باب کی پہلی آئیت سلمان کا محل سلمان تیرہ بار سے اپنے گھر کی تعمیر میں لگا رہا اور اسے مکمل کیا تب سلمان باشر نے اسرائیل کے بزرگوں اور تمام قبائل کے رائسوں اور بنی اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو اپنے پاس یرشلم میں جمع کیا تاکہ خداون کے آیت کا صندوق دعوت کے شہر یعنی سیون سے لے آئیں صندوق شہادت کا حیکل میں رکھا چاہنا آٹھویں باب کی چوتھی آیت وہ خداون کے صندوق کو لے آئے اور حضوری کے خیمے اور سب پاک برتنوں کو جو خیمے میں تھے کاہن اور لاوی لائے تھے خدا کا گھر آٹھویں باب کی دسویں سے گیارویں آیت بادل نے خداون کے گھر کو بھر دیا خداون کے جلال نے خداون کے گھر کو بھر دیا آٹھویں باب کی بائیسویں آیت تب سلمان خداون کے مذبع کے آگے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے حاصل آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا آٹھویں باب کی ستائیسویں آیت کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا کیونکہ افلاک بلکہ فلکل افلاک میں تیری گنجائش نہیں تو پھر کس طرح اس گھر میں جو میں نے بنایا ہے آٹھویں باب کی انتیس آیت تیری آنکھیں اس گھر پر رات اور دن کھلی رہیں اس جگہ پر جس کی بابت تو نے کہا کہ میرا نام اس میں ہوگا سلمان کو تنبیہ کی جاتی ہے نام باب کی دوسری آیت سے ساتھویں آیت میں خداونت سلمان پر دوسری دفعہ ظاہر ہوا اور کہا کہ اگر تم یہ تمہارے تم یا تمہارے بیٹے میری پیروی کرنے سے برگشتہ ہوں اور میرے احکام اور میرے قوانین کو جو میں نے تمہارے لئے ٹھہرائے نامانو اور جا کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو اور انہیں سجدہ کرو تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے انہیں عطا کیا الگ کر دوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لئے مقدس کیا اپنی نظر سے گرا دوں گا بیگاری جبری مزدوری نام باب کی پندرمی آیت یہ سبب ہے جس کے لئے سلمان بادشاہ نے بیگاری لگائے کہ خداونت کی حیکل اور اپنا محل بنائیں تجارت کی ترقی ہے نام باب کی چھبیسویں آیت میں سلمان بادشاہ نے اللہ کے قریب بحرِ قلزم کے ساحل پر جہاز بنائے سبا کی ملکہ دس میں باب کی پہلی آیت میں سبا کی ملکہ نے سلمان کی شہرہ سنی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے عزمانے کے لئے آئی سلمان کا زوال گیارمے باب کی پہلی آیت سلمان بہت سی اجنبی عورتوں کو چہنے لگا گیارمے باب کی چوتھی آیت اس کی بیویوں نے اس کے دل کو اجنبی معبودوں کی پیروی کی طرف مائل کیا تو اس کا دل خداوندہ اپنے خدا کی طرف کامل نہ رہا بادشاہ ہی تقسیم ہو جائے گی گیارمے باب کی چھبیسویں آیت یار باب نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا گیارمے باب کی انتیس سے اکتیس آیت اہیہ نبی نے نئی چادر جو اس پر تھی پکڑی اور اسے پھاڑ کر بارہ ٹکڑے کیے اور یار بام سے کہا خداوندہ اسرائیل کا خدا اس طرح فرماتا ہے دیکھ میں نے سلمان کے ہاتھ سے سلطرت پھار ڈالی اور تجھے دس قبیلے عطا کیے بادشاہی کی تقسیم بارمے باب کی بیس آیت سارے اسرائیل نے اسے یعنی یار بام بادشاہ بنایا اور ان میں سے کوئی سوائے اکیلے قبیلہ یہودہ کے دعوت کے گھر کتابے نہ رہا مذہبی علیہدگی بارمے باب کی اٹھائیسویں آیت میں بادشاہ نے تعبیر نکالی اور سونے کے دو بچڑے بنائے اور ان سے کہا کہ اب تمہیں یرشلم میں جانے کی حاجت نہیں اے اسرائیل یہ تمہارا مابود ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال آیا اور اس نے ایک کو بیتیل میں قیم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا بیتیل کے خلاف لانت تیرمے باب کی پہلی آیت سے تیسری آیت اے مرد خدا یہودہ سے بیتیلی مذہبہ آیا اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لوٹ لیے سامرہ کی تعمیر سلم باب کی چوبیس آیت میں عمری نے شہر کا نام سامرہ رکھا علیہ نبی سترہ باب کی پہلی آیت اہیاب کی مخالفت علیہ نے اہیاب سے کہا زندہ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں کہ ان تین برسوں میں نہ عوض پڑے گی نہ بارش ہوگی مگر جب تک میں نہ کہوں وہ روانہ ہوا سترہ باب کی پانچویں آیت میں سے چھٹی آیت وہ روانہ ہوا اور کریت کے نالے کے پاس ٹھہرا اور کوئے اس کے لئے روٹی اور گوشت لاتے سے سارفت کی بیوہ سترہ باب کی چودمیں آیت آٹے گا گھڑا خالی نہ ہوگا اور تیل کی مٹی میں کمی نہ ہوگی جس روز تک کہ خدا روح زمین پر می نمبر سائے سترہ باب کی بائیس آیت خدا نے لیاس کی سنی اور لڑکے کی روح اس کے بدن میں پھر آگئی اور وہ زندہ ہو گیا کوہ کرمل پر اٹھارہ باب کی اکیس آیت میں لیاس سب لوگوں کے سامنے آیا اور ان سے کہا تم کب تک دو طرفوں کے درمیان اٹکے رہو گے اگر خدا آمدی خدا ہے تو اس کی پیر بھی کرو اور اگر بال ہے تو اس کی پیر بھی کرو اٹھارہ باب کی چوبیس آیت جو خدا آگ سے جواب دے وہ ہی خدا ہے علیاس کا کوہ سینہ کی طرف اور اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اس کھاری کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات خدا کے پہاڑ حریب تک چلتا رہا ابھی ہم انیس باب کی گیارمی آیت سے تیرمی آیت میں دیکھتے ہیں لیاس پر خدا کا ظہور خدا آندی میں نہیں خدا زلزلے میں نہیں خدا آگ میں نہیں اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے جب علیاس نے سنا تو اس نے اپنے موں کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے موں پر کھڑا ہوا تو دیکھو ایک آواز اس سے کہتی ہے اے علیاس تو یہاں کیا کرتا ہے اسرائیل کا بکیہ انیس باب کی اٹھار میں اسرائیل میں سات ہزار کو اپنے لئے بچاؤں گا یعنی سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے ہیں اور ہر موں جس نے اسے نہیں چوما علیسہ کا معاملہ انیس باب کی انیس بی آیت علیاس اس کی یعنی علیسہ طرف سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی 21 باب کی سترہ سے اٹھار آیت نابود کا تاکستان خدا نے علیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ احیاب کے ملنے کے لئے جو سامرہ میں ہے نیچے جا دیکھ وہ نابود کے تاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لئے گیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ملوک کی دوسری کتاب کے اہم نکات علیہ آس اسمان کی طرف چڑھ گیا دوسرے باب کی گیار میں آیت جب وہ دونوں چلے جاتے اور باتیں کٹتے جاتے تھے تو ایک آجشی گاڑی اور آجشی گھوڑوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی اور اسمان کی طرف چڑھ گیا علیسہ نبی پر علیہ آس کی روح ترتی ہے علیہ آس کی روح علیسہ پر اتری ہے دوسرے باب کی پندرہ آیت بیوہ کا تیل چوتھے باب کی پہلی آیت انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت علیسہ کے آگے چلائی اور کہا تیرا خادم میرا شوہر مار گیا اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈرتا تھا چوتھے باب کی آٹھوی آیت مردہ لڑکا دبارہ زندہ ہوتا ہے ایک روز ایسا ہوا کہ علیہ شونم کے پاس سے گزرا روٹی کا موج تھا چوتھے باب کی چوالی سائد اس نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خداون نے فرمایا تھا ان سے بچ بھی رہا پانچوے باب کی پہلی آیت نمان کوڑی کی شفا نمان آرام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سلار تھا مگر اسے کوڑ تھا پانچوے باب کی چودھویں آیت تب وہ چلا گیا اور اردن میں سات دفعہ گوتہ مارا جس طرح کہ مرد خدا نے کہا تھا تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا پانچوے باب کی سترہ آیت نمان نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں اجازت دے کہ تیرا خادم یہاں سے دو خچروں کا بوج مٹی لے جائے کیونکہ تیرا خادم آگے کو سوختنی قربانی اور زبیہ کسی معبود کو سوائے خداون کے نا گزرانے گا آسمانی لشکر حفاظت کرتا ہے چھٹے باب کی سترہ آئے اور علیسہ نے دعا کی اور کہا اے خداون اس کی آنکھیں کھول تاکہ وہ دیکھے اشور حملہ کرتا ہے چھٹے باب کی چوبیس آئیت ارام کے بادشاہ نے اپنی تمام فوج جمع کر کے چڑھائی کی اور سامرہ کا محاصرہ کیا تو سامرہ میں سخت کال پڑھا چار کوڑی ساتھویں باب کی نام آئے ہمارا یہ دن خوش خبری دینے کا دن ہے یہو کا یہو کا مسہ کیا جانا نام باب کی چھٹی آئے خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسہ کر کے اسرائیل پر بادشاہ بنایا ہے اہی آپ اور یہو کے مابین قتل و غارت پھر یہو نے ان سب کو جو اہی آپ کے گھرانے سے یزری یل میں باقی تھے اور اس کے سب عمرہ اور مقرب دوستوں اور اس کے کاہنوں کو قتل کیا اور یہاں تاکہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا دس میں باب کی گیارمی آیت میں یہ مرکوم ہے اطلیہ اور یواش کی مخالفت گیارمی باب کی تیسری آیت وہ اس کے ساتھ خداون کے گھر میں چھے برس چھپا رہا اور اطلیہ ملک پر سلطنت کرتا تھا علیسہ کی وفات تیرہ باب چودہویں آیت علیسہ اس مر سے بیمار ہوا جس سے وہ مر گیا تیرہ باب کی اکیسویں آیت جب اس آدمی نے علیسہ کی ہڈیوں کو چھوا تو جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اشوری اسیری سن سات سو کتیس کاف میم پندرہ باب انتیس آیت اسرائیل کے بادشاہ فاقے کے ایام میں اشور کا بادشاہ آیا اور ایون اور عبیل بیت مہکہ اور یانو اور کادیش اور حسور اور جلاد اور جلیل اور نفتالی کا تمام ملک لے لیا اور انہیں اسیر کر کے اشور میں لے گیا اشور کے بادشاہ کے لیے خراج سولہ باب کی آٹھویں آئیت آہاز نے جو سونا اور چاندی خداون کے گھر میں بادشاہ کے گھر کے خزانوں میں پائی گئی لی اور اسے اشور کے بادشاہ کے پاس بطور حدیہ بھیجا سامرہ کی تباہی سترہ باب کی پانچویں آئے سے چھٹی آئے سات سو اکیس کاف مین اشور نے تمام ملک پر چڑھائی کی اور اسرائیل کو اسیر کر کے اشور کو لے گیا سترہ باب چوبیس آئے شاہ اشور بابل کہ کئی باشندگان کو لائیا اور بنی اسرائیل کی جگہ انہیں سامرہ کے شہروں میں بسایا تو انہوں نے سامرہ پر قبضہ کیا اور اس کے شہروں میں سکونت کرنے لگے ہز کیا بادشاہ اٹھارہ باب پہلی سے چوتھی آئت یہودہ کے بادشاہ آہاز کا بیٹا ہز کیا بادشاہ ہوا اور اس نے خداونت کی نگاہ میں راست کاری کی اور اس سب کی مانند جو اس کے باب دعود نے کیا اور اس نے اونچی جگوں کو ڈھا دیا اور ستونوں کو توڑا اور پیتل کے سامر کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کیا یورشلم کا محاصرہ اٹھارہ فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور انہیں لے لیا اٹھارہ باب کی باعی شاید ہم خداونت اپنے خدا پر بروسہ کرتے ہیں اشایہ نبی انیس باب چھٹی آئید خداونت اس طرح فرماتا ہے کہ ان سب باتوں کے سبب جو تو نے سنی تو مت ڈر جن سے کہ بادشاہ اشور کے ملازموں نے میرے خلاف کفر کیا بابل سے وفد بیس باب کی بارہ سے تیرہ آئید شاہ بابل نے ہزکیا کو خط اور توفے بیجے سلوام کا ہاؤز بیس باب کی بیس آئید ہزکیا نے ایک ہاؤز اور نالی بنوائی تاکہ پانی شہر میں آ آسکے شریر بادشاہ اکیس باب کی پہلی سے دوسری آئید منصے نے یروشلم میں پچپن برس بادشاہ ہی کی اس نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی با مطابق ان قوموں کی گندگی وں کے جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا یوشیا بادشاہ بائیس باب کی دوسری آئیت اس یوشیا نے خداوند کی نگاہ میں راست کاری کی اور اپنے باب دعود کی تمام راہوں پر چلا اور ان سے دہنے یا بائیں نہ مڑا شریعت کا پایا جانا چھے سو بائیس کاف میم بائیس میں باب کی آٹھویں آئیت میں نے خداوند کے گھر میں شریعت کی کتاب پائی بائیس میں باب کی گیارمی آئیت جب بادشاہ نے شریعت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے مذہبی اصلاحات تئیس باب کی دوسری سے تیسری آئیت بادشاہ خداوند کے گھر میں گیا اور یہودہ کے سب آدمی اور یروشلم کے تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائی اور خداوند کے حضور اہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کریں گے تاکہ اس اہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں قائم رہیں تمام لوگ اس اہد میں شامل ہوئے تیس باب کی پندروی آئیت اور اس نے اس مذہبہ دیا تیس باب کی انیس آئیت ان سب اونچی جگہوں کے مندروں کو بھی جو سامرہ کے شہروں میں تھے ان سے بھی وہی کیا جو اس نے بیتل میں کیا تھا عید فسا تیس باب کی کس سے چوبیس آئیت خداوند اپنے خدا کے لئے فسا عمل میں لاؤ جس طرح کے اس عہد کی کتاب میں لکھا ہے تیس باب کی انتیس ایت یوشہ کی موت شاہ مصر کو فراون نے اسے دیکھتے ہی مجدد میں قتل کیا مصر کے خراج گزار تیس باب کی پینتیس ایت یویا کیم نے چاندی اور سونا فراون کو دیا لیکن اس نے فراون کے حکم سے چاندی دینے کے لئے ملک پر خراج لگایا اور ملک کے لوگوں سے خراج کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فراون کو نکو تاکہ انکو فراون کو دے بابل میں جلاوطنی پانسو اٹھانوے کاف میم لگوں کو جو ارمیا چالیس سے تنتالیس باون تیس یویقین کو رہا کر دیا گیا پچیس باب کی ستائیس آیت شاہ یہودہ یویقین کی اسیری کے سنتیس برس میں شاہ بابل نے اسے قید خانے سے رہائی دی میرے عزیزو اپنے ریورنڈ آرچ بیشپ ڈاکٹر سٹیفن صدیق کو اجازت دیں نیکسٹ بیبل سٹیڈی میں ہم ملوکی کتابوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں اہم نکات کی سٹیڈی کریں خدا آمد ہم سب کے ساتھ عبداللہ آباد رہے آمین خدا باب بیٹے رول قدس کے نام سے آمین